بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد کے اوپر ایک ایک ڈی بیٹ کا سلسلہ بشروع ہو رہا ہے یہ قادعینی مرضیوں کا گروپ پیور ڈسکشن جو کہ آفیشل گروپ ہے اور یہاں پر قادعینی مرضی مربی امیر فیصل صاحب یہ ان کی آڈیوز کچھ چھائیں گے یہ سمات کیجئے اور آگے بات کرتے ہیں جناب مفتی بوبشیر صاحب اور پیور ڈسکشن گروپ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر میرے بارے پر کچھ بھی لوگوں کے خیالات ہوں سب چلتے رہتے ہیں وہ یہاں ٹاپک بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ آپ باقیدگی کے ساتھ ایک مفتی بھی ہیں اور ایک آلیم دین ہیں اور خدا تعالیٰ نے جو بھی علم سے نماز رکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں خیر و برکت کرے اور آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی انہیت فرمائے ساتھ محترم مفتی صاحب احمدیز لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے تیس آیات ہیں آیاتِ قرآنیں جس میں ان کے اکورڈنگ یہ بحضہ اشارات ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جی مسیجی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی بھی بڑے سے بڑے آلیم دین سے وہ بارچیت کرنے کے لئے تیار ہیں میری سر ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے جو آج تک بھی پوری نہیں ہوئی معذرت کے ساتھ کہ ماشاءاللہ ادھر آپ کے لوگوں کے جیسے آپ لوگ ہوئے یا کوئی بھی آئیں اور ایک ایک چیز پر بات کریں مقصد سمجھنا اور سمجھانا ہو نہ کہ تنقلیت کرنا یا یہ کہ اپنی واواہی لوٹنا مہترم آپ سے بھی کبھی کبھی پرسنل پر بات چیت ہو جاتی ہے سلام دور رہنوائی حاصل کرنے کے لئے میں ہی کرتا ہوں سر اس میں کوئی ایسی بات نہیں تو میری یہ خواہش بھی ہے کہ ایک ایک آیت پر ایک ایک دن میں بات چیت ہو جائے جب بھی آپ ایویلیبل ہوں اور ہمارے ہاں کے احمدیز میمبر ایویلیبل ہوں سر اور ایک ایک آیت پر بات چیت اس لئے ہو جائے کہ آپ کا اس پر رخ بھی پتا چلے اور احمدی میمبر کا بھی اور مقصد یہ ہو کہ پوری دنیا کے تحرم جو کم سے کم بے خوف سے کم بھی مادنی ہیں ہم جیسے لوگوں کی بھی وہ چیز سمجھ میں آ جائے تو اس کے لئے میں نے ایک تجویز یہ رکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس میں آپ جو کریکشن کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو تو وہ آپ بتا دیجئے گا میں اس طرح سے سوچ رہا ہوں سر اگر آپ بھی اگری کریں یا اس سے اچھا اپشن آپ بتا سکتے ہیں کہ مان لیجے میر لطیف صاحب ہے ایدھر احمدیز میمبر ان سے میں یہ کہوں کہ آپ کے پاس کون کون سی آیتیں ہیں خوران شریف کی جن سے کہ آپ وفات ثابت کر سکتے ہو اور اسی طریقے سے موطر مفتی امبشیر صاحب کیونکہ میر لطیف صاحب تو یہ کلیر کٹ کر چکے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیساجی مسیجی علیہ السلام فوت ہو چکے اور دنیا میں واپس نہیں آئیں گے تو موطر مفتی صاحب ایک اچھی اور ہیلڈی ڈسکشن کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کلیر کٹ ایک آرڈیو میں یہ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ آخر ہے کیا آپ عیساجی مسیجی علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں آسمانوں میں اور یہ مانتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے یا یہ مانتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے صرف روحانی طور پر زندہ ہے کیونکہ سر جب دو آدمی اور اچھے علم بالے آدمی بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو عقیدہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے پلس جی میرے فیصل صاحب بلکل بلکل میں ریڈی ہوں تیار ہوں یہ بہتر رہے گا میرے لیے کہ جب بھی میرے پاس وقت ہو تو آپ اس کو ایڈمن موڈ پہ لگا دیں اور ایک عدد قادرینی مرضی مربی آجائے وہ ڈیبیٹ کر لیں تیس آئیتے ہیں تو تیس وقتوں کے اندر ہم بیٹھ کے ایک قائد پر مفصل گفتگو کر لیں یہ ایک بہترین طریقہ رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی پہ مفتی صاحب یہ کہنا چاہوں گا ریکویسٹ ہے کہ جیسے میں تیس آیاتیں قرآنی ان سے ڈیمانڈ کروں گا مفتی سوری میر لکیب صاحب سے کہ بھئی آپ ایسی آیتیں ہمیں دو کہ کس بیسیس پر آپ ان کی وفات ثابت کر دوگے ایسے ہی میں آپ سے بھی گزارش کروں کہ جن جن آیتوں میں قرآن شریف کی آپ کو یہ لگتا ہو کہ ان سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں یا ان سے آپ کو بحسوس ہو رہا ہے کہ عیسیٰ جی علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے وہ آپ دیں نہ تو میر لطیب صاحب کی دی ہوئی آیات میں گروہ میں لگا رہا ہوں نہ ہی آپ کی آیات دی ہوئی میں لگاؤں گا اگر آپ دونوں لوگ کسی حدیثوں کا بھی سہارا لینا ہو تو حدیثوں کا سہارا لے سکتے ہیں میرا مقصد کیونکہ ہیلڈی ڈسکشن کرانا ہے تو جو آپ مجھے پروائیڈ کریں مفتی صاحب میں وہ سہارا کا سہارا میٹیریل کہہ لیجئے میر لطیب صاحب کو دے دو اور میر لطیب صاحب جو مجھے دے دے میں آپ کو دے دو اور آپ دونوں ویسے تو ماشاءاللہ کافی علم والے بندے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ سٹڈی کرنے ان ان چیزوں کی اور ان چیزوں کی سٹڈی کرنے کے بعد ایک ایک چیز پر آپ لوگ ٹائم رکھیں پروگرام رکھیں اور تمام لوگوں کی رہنمائی کریں میں سمجھتا ہوں میں اپنی بات پوری کر چکا ہوں اب آپ بولیں مہترم جی جی جناب کون کون سی آئیتیں ہیں آپ کے پاس یہ نہ کریں آپ تیس آئیتیں جب وہ مرزا صاحب نے دے دی ہوئی ہیں تو کیوں نہ انہی کو ترتیب سے اول سے لے کے آخر تک ہم ایک پورا پیکج تیار ہو جائے گا نا جی ڈی بیٹس کا تاکہ قوم کے سامنے تصویر کے دونوں روح آ جائیں جی کہا جی یہ کہتے ہیں اور مسلم یہ کہتے ہیں بات ختم ہوتی ہے تو میر لطیف صاحب بلے آپ آ جائیں بہتر ہے جی وہ جو تیس آئیتیں ہیں انہی تیس آئیتوں سے ہم حیاتی مسیح ثابت کر دیں گے جو مرزا صاحب نے تیس آئیتیں دی ہوئی ہیں نا انہی تیس آئیتوں سے ہم انشاءاللہ طلاب دیکھئے گا جب وہ ڈی بیٹ ہوگی تو پتہ چل جائے گا تو یہ چونکہ ان لوگوں نے تیس آئیتیں دی ہوئی ہیں اور یہ مرزا صاحب کا بہت بڑا چیلنج تھا ٹھیک ہے جی وہ تیس آئیات کا تو آئیں اس کے اوپر بات کریں ٹھیک ہے نا جی تو رہی بات مزید پھر یہ آگے گفتگو بڑھے گی ہم بھی اپنی طرف سے آیات پیش کریں گے وہ اس کے بعد ان تیس آئیتوں کے بعد گفتگو ہوگی محترم اسکی صاحب آپ کے جو پوائنٹس ہیں کوئی بات نہیں بلکل اس میں قابل تردیب تو کوئی بھی نہیں ہے اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں مجھے اتنی زیادہ جانکاری بھی نہیں تھے کہ مرزا صاحب نے باقیدہ تیس آیتیں قرآنی کو پوائنٹ آؤٹ کر رکھا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آیات تو وہ قرآن ہی کی ہیں اور مرزا صاحب نے بھی ان پر اور اپنی بھی مہر لگار کی ایک طرح سے ایک طرح سے ایک آرکنگ ٹو یوسر تو بلکل صحیح بات ہے یہ تو میں بھی ان سے اپیل کروں گا پھر میرے لکیب صاحب محترم سے کہ آپ انہی چیزوں کو لے لیں کیونکہ آیات قرآن شریف کی اور قرآن شریف کی آیت اللہ کی نازل کر دی ہوئی ہم سب لوگوں کا ایمان ہے اور مرزا صاحب نے بھی ان کو انڈورز کر رکھتا ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی بات کے ہو ایک تو مفتی صاحب اپنا کیلئر کٹ پلیز اقیدہ آپ بتا دیجئے آپ تو ثابت کرنے کو کہہ رہے ہیں لیکن کیا یہ آپ کا اقیدہ ہے بھی یا نہیں حیثہ جی علیہ السلام ہم آسمانوں پر زندہ ہے کیونکہ یہ بہت پڑا پائنٹ ہے اور میں سمجھتو رہا ہوں آپ کے بات سے کہ آپ کا اقیدہ ہوگا لیکن آپ اسے کیلئر کٹ کر دیں دوسری بات یہ ہے اور امیر فیصل صاحب یہ سلسلہ لمبا چلنے والے یہ لمبا سلسلہ ہے ابھی تو یہ تیس آیات کے اوپر لگ پگ تیس دن تو کم کم گفتگو ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد سلسلہ آتا ہے جناب ان احادیث کا جو قادیانی حضرات وفات مسیح کو ثابت کرنے کے لئے پیش کرتی ہیں پھر ان کے اوپر ایک لمبی گفتگو ہوگی پھر اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے جو قرآن کی آئیتیں یا احادیث ہیں ان کے اوپر ایک لمبی گفتگو ہوئے ہیں پھر پانچوں سٹیپ پاتا ہے کہ جو وفات مسیح کے اوپر جو شبہات پیش کرتے ہیں قادیانی مرضی حضرات ٹھیک ہے جی ان شبہات کے ازالے کے اوپر ایک لمبا سلسلہ شروع ہونے والا ہے سمجھے کی نہیں سمجھے تو یہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ چلنے والی ہے دوسری بات یہ ہے مہترہ مفتی صاحب کہ ہمیں ٹائم سیٹلڈ اور اناؤنس کر کے ہی یہ پروگرام ہم کر سکتے ہیں میرے لطیف صاحب حالیہ دنوں میں جرمنی میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ ان کا اپنا کام بھی ہے سرویس وغیرہ تو ادھیک تر امید یہ ہے کہ رات کا ٹائم یا شام کا ٹائم ہی ایویلیبل ہو سکتا ہے اور میرے خال سے ٹائم وہی بیٹھا رہے گا جو ساڑھے ساتھ مجھے کا پاکستان کا اور ساڑھے ساتھ کا انڈیا کا اور میرے خال سے ایک آیت پر بات کرنے کے لئے کتنا ٹائم چاہیے گا آپ کو میکزیمم میکزیمم ایک گھنٹہ تو ٹائم تو سیٹلڈ کر گی ہوگا سر ٹائم کہ انہیں بھی مادم ہو اور آپ کو گھی جی جی بلکل مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قربے قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے یہ کوئی ڈکا چھپا عقیدہ نہیں ہے ہمارا یہ ساری دنیا کے سامنے واضح ہے اور یہ پچھلے چودہ سو سال سے چلتا آ رہا ہے یہ نیا عقیدہ ہی یہ مرزا صاحب نے یہ ڈیویلپ کروایا ہے حالانکہ یہ وہی عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر بونجا سال تک مرزا صاحب خود بھی کاربند رہے اور یہی کہتے تھے وہی قرآن کی آیتیں پیش کر کے وہی حدیثیں پیش کر کے یہ ثابت کیا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قربے قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے بڑی عجیب سی بات ہے کہ بونجا سال کے بعد وہی قرآن کی آیتیں بدل گئی ہیں کیا وہ دیسیں بدل گئی کیا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ ہو گئے ہیں کمال کی بات ہے اور چار جگہ کے اوپر انہوں نے قبر بنا دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی نہیں ٹائم کا کر سکتے ہیں ویسے تو آپ نے ابھی کہا کہ جب ٹائم ہو تو میرے پاس بھی یہ ہے کہ میں چونکہ دو تین کام میں بھی کرتا ہوں ایک تو میری آن لین ٹیچنگ ہے میں آن لین ٹیچر ہوں ٹھیک ہے جی پھر میرا اپنا ادارہ بھی ہے اس کے اندر بھی میں کلاسز لیتا ہوں اس میں بھی پڑھاتا ہوں پھر میں مطب بھی چلاتا ہوں حکمت کا میرا شعب ہے ٹھیک ہے جی مطلب یہ کہ یہ ہمیں بھی پھر ٹائم کی بڑی دشواری ہوتی ہے تو موبائل چونکہ میرے پاس ہی رکھا ہوتا ہے تو میں پھر وہ شروع ہو جاتا ہوں تو یہی ہے برحال آپ کر لیں کوئی تو مجھ سے پوچھ لینا یا مطلب میر لطیب صاحب سے کر کے تو کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے تو میرے پاس یہ مسئلہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا کنفرم نہیں ہوتا کہ میں کس ٹائم فارغ ہوں گا جب میں فارغ ہوتا ہوں وہ پھر میں گروپ میں حاضری دے دیتا ہوں جی مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ صحیح ہے صحیح جو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ ایویلیبل ہوں وہ یہی کہا تھا کہ میں پرسنل پر آپ لوگوں سے کہ ہم مسیحی لوگوں سے بات چیت ان کی میں کرا تا رہتا ہوں سر تو ان کے ٹائبنگز کا مجھے اس لیے اندازہ ہے کہ پاکستان ساتھ ساڑھے ساتھ کا ان کے پاس ٹائم ایویلیبل ہو جاتا ہے وہ نکال لیتے ہیں اور کچھ ایک آت دن ایسا ہے جس میں وہ تھوڑا پہلے بھی نکال سکتے ہیں واشاءاللہ آپ کو بھی آپ کے کام مبارک سر آپ کو بھی مصروفیات رہتی ہوں گی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب جب آپ دونوں ایویلیبل ہیں شان کے ٹائم تو ڈیلی بیس پہ کر لیا کریں گے اور اگر آپ کو کسی کو بھی مصروفیات ہیں تو اپنی مصروفیات سب سے پہلے بات میں کر لیا کریں گے میں آپ کے یہ تمام پیغامات کے ریگارڈنگ انشاءاللہ بھی لطیف صاحب سے بات کرتا ہوں سر اور ان کے پاس سے جو جواب آتا ہے میں گروپ میں جواب کبھی ملا کریں گے گروپ میں بات کر لیا کروں گا سر اور کوئی خاصی بات ہوگی ہوئے ہیں کہ جانکاری ملے تو اس ریگارڈنگ بھی پوری قوم کو یعنی کہ امیتہ مسلمان چاہے آپ مسلمان کہہ لیجئے چاہے آپ خادیانی احمدیز کہہ لیجئے ان لوگوں کو بھی اور مطلب میں تو محمدیز ہی کی سائد میں سر عقیدے کے طور پر تو سب لوگوں کو ایک کلیر پکچر جائے کہ آخر قرآن شریف کی تعلیمات کہہ کیا آپ نے وقت دیا میری رہنوائی کی مہت دو شکریہ بہت جزاک اللہ سر السلام علیکم اب اس دن جو میل لطیو صاحب سے آپ نے گفتگو کروئی یقین جانے میں نماز بعد میں پڑی تھی عشاء کی مجھے جماعت چھوننی پڑی صرف مناظرے کی وجہ سے کہ میں نے کہا کہ مناظرہ ہے ٹائم دیا ہوا ہے تو پھر بندہ اچھا نہیں لگتا اب ہمارے یہاں پہ سات بجے عشاء کی جماعت ہے سمجھے ہی کہ نہیں اچھا جماعت کے بعد جناب ہماری کلاسیں ہوتی ہیں اور پھر کیا اس کا نام ہے ٹائم بھی شارٹ ہے سردیوں کے دن چھوٹے دن تو یہی ہے کہ بس جب آویلیبل ہو جائیں بس توسو ٹائم ہی ہو سکتی ہے گفتگو یا یہ ہے کہ کم از کم مجھ سے رابطہ کر کے تو کچھ ٹائم ایسا بنا لیا جائے کہ جس میں ہم دونوں کو آسانی ہو بات کرنے میں ٹھیک ہے جناب تو نو بجے ہماری لائیو سٹریم ہوتی ہے نو بجے سے لے کے بارہ بجے تک لائیو سٹریم ہوتی ہے تو بھلے لائیو سٹریم میں آجیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو وہ چونکہ اپنے پاس ہی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے مفتی صاحب یہ کچھ سوالات آگئے اور کئی لوگوں کے ملتے جلتے ہی سوال آئے ہیں تو میں نے اس میں سے جو اڑدو کی رائٹنگ وہ یہاں پہ بھیج دی ہے تو جیسے آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ مطلب چلاتے ہیں تو سوال یہ آگیا کہ کس قسم کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور کیا اورویدک ہے یا یہ کہ ایلوپیتک یا ہومیوپیتک تو آج کل اللہ تعالیٰ سب کو سیت و آفیت سے رکھے تو کافی لوگوں کو کچھ پرابلم سو سکتی ہیں سب تو کائنگلی آپ جو بھی انفوربیشن اس ریگارڈنگ دینا چاہے تو دیں شکریہ یہ بھی ایک بڑی جناب دردمند کہانی ہے یہ برحال موضوع تو نہیں ہے تو اب میر فیصل صاحب آپ نے سوال کری دیا تو ہم آپ کو خیر ڈال کے یہاں سے بیجیں گے سوال ہے بڑا قیمتی سوال ہے یہ اصل میں ہم علاج کرتے ہیں جناب مردانہ کمزوری کا جو کہ مردہ صاحب کو ہو گئی تھی اور ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ بھائی میں مرد بھی ہوں کے نہیں تو بڑے بامشکل دعائی بنا کے تو دی عزت جامعہ عشق فیم والی جس کے اندر فیم ڈلتی تھی تو لیکن مردہ صاحب پتہ نہیں اس سے بھی مرد بنے کہ نہیں بنے لیکن برحال انہوں نے شادی کاری لی اور ایک عرصے تک ان کو یقین یہی رہا کہ وہ نہ مرد ہیں تو وہ والا علاج ہم کرتے ہیں کہ تاکہ یہ قادیانی مرضائی لوگ خصوصی طور پر ان کے لیے یہ ہم نے مطلب کھل لے کہ چونکہ یہ گندے کام کر کر کہ یہ نہ مرد ہو جاتے ہیں تو ان کو مرد بنانے کا اور ان کی عورتوں کو وہ بھی تو جناب نا عورت نا عورت بن جاتی ہیں پٹھے کم کر کر کے جنکہ انہوں نے بچپن سے ایک سال کی بچی کو یہ چھوڑتے نہیں تو ایک وہ نیدہ کا بھی کیس ہم نے آگے تو وہ پھر گندے کام یہ بچپن سے جب کرنی شروع کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ تو وہ پھر ہم ان کو بعد میں پھر نا عورت کو عورت بناتے ہیں اور نا مرد کو مرد بناتے ہیں دعائیوں کے ذریعے محترم بفتی صاحب to be very clear to be very franked to be very straightforward بات چیت تو جو بھی ہوگی سر پیور ڈسکشن گروپ میں ہی ہوگی وہ آپ کا اپنے اختیار ہے کہ آپ اچھے لائیو سٹریم پہ چلائیں کیونکہ ایسے مسائل تو بہت سامنے آتے ہیں کہ ایک بیڈیٹر کا راستہ یہی نکلتا ہے کہ ہمارے آنگ گفتگو اس لیے ہو جائے مجھے تو خود ٹائم لگانا پڑتا ہے سر اور آپ جانتے ہیں مجھے سنا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اگر اس میں زیادہ فولو اور ہو جائیں زیادہ میمبر ہو جائیں یو ٹیو میں تو دو چار پیس ایک انکم ہو جاتی ہے اور گروپ سے تو کچھ نہیں ہوتی بٹ میں الحمدللہ ٹائم دینے کو تیار تھا ہوں رہوں گا رہی بات آپ لوگوں کے ٹائم سٹل کی تو کوئی خدا نخاص تا یہ پابند اور یہ جو آپ کا تبو والا کیا کہتے ہیں سوال ہے تو وہ دے دیجئے گا فیلال بات ختم شکریہ مفتی صاحب آپ نے ایک ایک سال دو دو سال کی مثال دے دی اگر یہاں پہ آپ کو پتا ہے امیر فیصل کے ساتھ ساتھ ابھی تک گروپ بھی موجود ہے پھر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی اور حدیثیں سامنے رکھ دی جائیں آپ کی آپ لوگوں کے سامنے تو آپ کو پتا ہے کہاں سے کہاں تک بات چلی جائے گی مثال لائن آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بزنس پوائنٹ ہو بھی اسے اور آج کل زیادہ تر لوگ اسی کا شکار ہے کہ انہیں پتا چلنا چاہیے کہ ان کی تاغذت کہاں سے بڑھے گی اور پیسہ خرش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بارال سر ہم تو ہر ایک معاملے میں جونیر ہیں میرا تجربتہ یہ ہے کہ سامنے والا پارٹر یعنی کہ آپ کا شریک حیات فل کوپریٹیو ہے اور آپ کی ساتھ ہر سرہ سے تابون کرتا ہے تو آپ کی ایمیونٹی ویسے ہی بڑھ جاتی ہے اور بہت اچھی زندگی آپ لوگ گزار لیتے ہیں بارال میرے سوالوں کا آپ نے جواب دیا بہت شکریہ بہت جزا کرنا سر جی دوستو ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے نئے گروپ کار یعنی حقائق اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بروقت پہن جائے یہ جو ویٹس ایپ کے جتنی بھی ڈیویٹس ہیں میں اسی گروپ کے اوپر اپلوڈ کروں گا کار یعنی حقائق کے اوپر تو وہ جو ہمارا دوسرا چینل ہے ختم نبوت فورم اس کے اوپر لائیو سٹریم ہوتی ہیں جبکہ اس گروپ کے اندر اس چینل کے اوپر جو ریکارڈیڈ مناظرے ہوتے ہیں اور ویٹس ایپ کے مناظرے ہوتے ہیں ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے تو لہذا اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لے تاکہ بروقت آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو جائے دعا گو رہیے گا اللہ آپ کا ہمارا ہم یو ناصرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ